نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامنسری ہیلر میں سوگت ہے آج ہمیں ایک وقتی جن کی عمر جو ہے تیس سال کی ہے ان کے ہاتھ کا ویشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن کریئر سے ریلیٹڈ ہے کہ آگے کیا لکھا ہے کتنی سکسس لکھی ہے کوئی بڑے لیول کی منی اچیف کر پائیں گے ویدیش میں جا سکتے ہیں نہیں سیٹلمنٹ ہے یا نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہیلتھ ایشیوز پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے دیکھو ان کا ہاتھ جہاں سے مجھے دکھا میں وہیں سے ہی بتا پاؤں گا ٹھیک ہے نا انیس سال سے مجھے ان کے لائف میں میں بتاؤں گا دیکھو سمجھو کیسے یہ مائنڈ لائن ہے اس مائنڈ لائن پر ایک یف کا نشان ہے یہ اٹھارہ یہ انیس پرابلم تو تھی پہلے بھی تھی بٹ لیکن پھر بھی مجھے کلیٹ ہی تو چاہیے ہوتی ہے نا یہ دیکھو یہ یف کا نشان ٹھیک ہے دیکھو سٹڈی ہو رہی ہے ہاں ہو رہی ہے یہاں پر یہ پرابلم کیوں آ رہی ہے سٹڈی میں بھی دکت آئے گی گھر پر بھی آئے گی یہ گھر بنا ہوا ہے یہ ایک سکوائر بنا ہوا ہے یعنی پیسو کی بھی دکت ہے اور پرشانیاں بھی ہیں is it right? right اب دیکھو اس کے بعد ہم یہ بائیس سال ہے یہ والا سمجھو ہے یہ والا جو ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ بائیس سال کا ہے ہے بھئی یہ انیس تو یہ بیس بیس اور اکیس میں بھی دیکھو پیسو اور سٹڈی کی دکت تو ہے definitely ہے یہاں پر بھی ہے یہ جو سائن بنا ہے نا یہ جو سائن بنا ہوا ہے یہ راہو کا سائن ہے یعنی یہ اور یہ یہ ریکھا نہیں ہے یہ یہ ایسے اور ایسے ہے یہ دیکھو یہ بنا ہے کس پر بنا ہے اس پر اور اس پر یہاں پر کیا ہے یہاں پر ایک گھر ہے سکوائر ہے کہاں سے آ رہا ہے یہاں سے آ رہا ہے اس لیے گھر ہے یہ اوہ مائی گاڈ ایک شارٹ اینڈ جب کوئی وقتی کرتا ہے یا سیکھتا ہے یہ وہی پڑھ سکتا ہے جس نے شارٹ اینڈ سیکھی ہو ایسے ہی یہ لوجک ہے یہ پیچھے سے آتی ریکھا گھر ہے یہ سکوائر اگر کئی عام پام ریڈر جس نے نئی نئی ابھی سیکھا ہے وجر کوج کا کام کرے گا جی یہ جو ہوتا ہے رکشہ کرنے کے لیے آتا ہے یہاں پر رکشہ کیا ہو رہی ہے کیا رکشہ ہو رہی ہے ایسے نہیں ہیں پہلے سمجھو پھر آگے بڑھو پہلے سمجھو پھر آگے بڑھو اب دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ ایک ٹرینگل سے ایک ریکھا نکل کے یہ ٹیڑی ریکھا کیا کرواتی ہے سر یہ پڑھائی کے لیے بھی پڑھائی کے لیے بھی ویختی کو کچھ اور یا ایسے آئی ایس آفسر کی تیاری کر لیتا ہوں سرکاری نوکری کر لیتا ہوں کوئی اور کورس کر لیتا ہوں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں اپنی زندگی یہاں سے صدر جائے تو یعنی بائیس سے یہ بھی چل رہا ہے چل رہا ہے نہیں چل رہا تئیس پر اب کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ والی لائن کو پکڑ لو دیکھو یہ جو ٹیڑی لائن ہے ہے اس پر راہو کا پربھاو ہے یہ کالی رہا پہ راہو کا پربھاو ہے پروگرس لائن کے اوپر اسے کہتے ہیں پروگرس لائن پروگرس لائن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی لائیف میں یہاں پر آپ سوچو گے کہ یہاں ایک تو دیکھو آپ کی لائیف میں یہاں پر دکت ہے آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو لائیف میں سمجھ رہے ہو جوب کے لیے آپ سوچ رہے ہو کہ جوب مل جائے مجھے کچھ اور کروں لائف صدر جائے اور جیسے ہی چوبیس ماہ سال آئے گا یہ دیکھو تئیس سال کے بعد یہ ریکھا جیسے ہی چوبیس اب یہ چوبیس پر ایک ٹرینگل بنا کر چل رہی ہے یہ دیکھو اس نے ایک ٹرینگل بنایا یا نہیں بنایا اور ادھر بنانے کے بعد ایک یہ ریکھا اور ایک ریکھا یہ چلی ہے یا نہیں چلی ہے چلی ہے تو یہ چوبیس اور پچیس پر آ کر یہ رکھ چکی ہے چوبیس اور پچیس پر کیا مطلب ہے کہ دور نوکری ملتی ہے کروں گا لیکن سیٹسفیکشن نہیں ملے گی جوب جوب تو ملے گی definitely کیونکہ ٹرینگل بنا دیا ہے دیکھو یہ ٹرینگل بنانا ہی اپنے آپ میں ایک بڑی اہمیت تھی اور یہ گھومانا یعنی وہاں سیٹسفیکشن نہیں ہے یہ چھوڑنا چاہتے ہیں انہیں سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے یہ اس کمپنی میں اور یہ چھوٹی چھوٹی لیول کی چیزیں مل رہی ہیں اس ریکھا نے آگے جا کر نوکری کو چھوڑوا دینا ہے چھوٹی سال پر یہ نوکری چھوڑ دیں گے اگر چھوٹی سال میں چھوڑیں گے تو یہ راہو کے پرباب پر ایک ٹرینگل کیوں بنا ہوا ہے یہ یہاں ہی سے سوچنا شروع کر رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا یہ ریکھا ہے یہ ٹرین کر رہی ہے یہ ہیلتھ ایشو بھی دے گی ساڑھے چھوٹی سال میں یہ ٹرینگل والی ریکھا آپ کی نوکری چینج کروا دے گی یہاں پر ستہ اس میں اپورشنٹی لیکن پھر بھی آپ کی لائف میں میں نے لکھا ہے کہ آپ کو کوئی چیز جو بھی نوکری ملے گی وہ آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی یاد رکھو یہ جروری نہیں ہے کہ یہ نوکری کر رہے ہیں تو آپ نے نوکری بولا ہے لوجک کو سمجھو یہاں پر لوجک کیا کہتا ہے لوجک کہتا ہے کہ یہ ریکھا یہاں پر دکت دے رہی تھی یہ پرسنل لائف ایک گھر چھوٹا سا بنا پیچھے سے آ رہا ہے یہ دکت تھی یہاں یہ کچھ کمانا چاہ رہے تھے یہ پراغرس لائن بنی تھی اس ٹرینگل نے نوکری دلوا دی ساٹسفیکشن نہیں ملی یہاں کوئی کام بھی تو کر سکتا ہے وقتی اگر کوئی بزنس کی سوچ والا وقتی ہوگا تو یہاں بزنس نہیں کرے گا وہ بزنس کرے گا تو یہاں پر وہ چینج کرنا چاہے گا وہ یہاں سے اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا اور ادھر آ کر وہ چینج کر دے گا تو آپ کو تو سمجھ آنی چاہیے نا کی کیا ہے کیا کرنا چاہ رہا ہے بکتی سوچ کو ریپریزنٹ کرو آپ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کی کیا لائف چل رہی ہے ان کی کیا یہ آپ کو راہو کا پرباب نہیں دکھ رہا آپ راہو کی مہدشاہم کے پیچھے میں لگے رہتے ہیں راہو اڑچنے پیدا کرتا ہے راہو دکھتے لاتا ہے راہو ٹینشن لاتا ہے لاتا ہے نہیں لاتا ہے لائے گا یس لائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ٹائم پیرڈ ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھنا یہاں چینج کر دی ستائیس میں تو یہ کیا ہوا اٹھائیس میں دکت یہ ساڑھے چھبیس میں ہیلتھ پرابلم ساڑھے ستائیس میں ہیلتھ پرابلم اٹھائیس میں یہ بہت جیادہ پریشر کمپنی میں پیسوں کی دکت انتیس سال وہی پرابلم تیس سال پر آ کر میں نے کہا کمپنی تو نہیں چھوڑنا چاہ رہے بھائی چھوڑنا مت یہ ریکھا کو پکڑ لو اس ریکھا کو پکڑ لو یہاں دکت آئے گی یہ دیکھو یہ کیا ہے ترقی کے سائن میں راہو کا یعنی یہاں پر ہے بڑھ رہے ہیں اپنی محنت سے ویویک شکتی کہتی ہے میں نے محنت کری ہے تو جا کر تھوڑا بہت میرے کو ریلیف پر لیکن میں ابھی بھی ٹینشن ہوں کوئی نہ کوئی گھر پر پرابلم چل رہی ہے ساڑھے اکتیس سال پر ہیلتھ پرابلم کسی نہ کسی کو آ سکتی ہے یہاں پر ٹینشن اور گھر پر دکھتے چلیں گی اوہو میں تو محنت کر رہا ہوں پر لیکن پھر بھی یہاں پر یہ ویویک شکتی کہتی ہے بدھی کہتی ہے کہ میں نے لائف میں میرے پاس پیسہ تھوڑا آیا میں نے گھر پہ لگا دیا میں نے کرا یہ راہو کے پرباب کے کارن ساری چیز یہ ترقی کے سائن بنا دیا تو یہ تھوڑی بہت یہ سوچے ڈبلپ ہو جاتی ہیں لیکن مدہ یہ آتا ہے کہ یہاں تک یہاں تک دیکھو آپ لوجک سمجھو کہ یہ اکتیسوہ سال ہے یہ بتیسوہ ہے اس پر یہ ایک ٹرینگل بنا دیا ہے راہو کے پرباب پر یہاں پر پھر ٹرینگل بنا یعنی بتیسوہ تیسوہ تیسوہ پر جاب چھوڑ سکتے ہیں جس کا concern یہ ریکھا یہاں پر آ کر چینج کا سائن بنا ہو ہے چینج کا سائن وہ بھی راہو کے پرباب پر بنا ہے یعنی ابھی سیٹسفیکشن ورڈ نہیں مل رہا لیکن کمائی ہو رہی جندگی چل رہی جندگی چل رہی تو یہ 32 والا جو 32 سے 33 میں جو 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 چھوڑو گے اسے آ کر آپ نے 35 پر چھوڑنا ہے یہاں ایک ٹرینگل بنا دیا ہے تو یہاں پر اپنا چھوڑ سکتے ہو مجھا تو آنی رہا یہ چل ایسا کرتا ہوں 37 سال پر اپنی کمپنی کو چینج کرنے کی سوستا ہوں یہاں پر چینج ہی کر دیتا ہوں تو جیادہ اچھا رہے گا یہ نہیں یہاں مجھ چینج کیجئے گا آپ ایسا کیجئے 38 سال دو مہینے سے لے 40 سال پر جو چینج کرو گے تو آپ کو محنت بہت کرنی پڑے گی آپ سوچو گے کمپنی والے جو ہیں میرے کام کی محنت کا ریوارڈ دیں گے نہ وہ کہیں گے ایک آدمی ہے یہ محنت کرتا ہے چلو کچھ نہیں ہوتا کرتا ہے تو اور بھی تو کرنے والے ہیں یہاں پر یہ والا حال ہوگا آپ کا اگر گلتی سے بھی اس جگہ پر بزنس کرنے کی سوچی نہ آپ نے اس جگہ سے یہ 37 سال سے یہ الٹی گنگا الٹی گنگا اگر سوچی یہ ٹرینگل سوچا میری زندگی بدل سکتا ہے یہ ٹرینگل یہ 49 سال ہے یا جوب چینج کر لی یہ ایک باکس بنا ہوا ہے یہ آپ نے بزنس کرنے دے میں روک رہا ہوں میں نے کہا نوکری چینج کر لی 49 سال میں اب یہاں پر دکت آنی تھی 45 سے 45 سے دکت آنی تھی یہ دیکھو راہو کے پرباب آنی تھی نہیں آنی تھی تو پرابلم آ جاتی آ جاتی بلکل بلکل آ جاتی بچا لیا آپ نے تو ٹھیک ہے یہ ٹائم پیرڈ 41 سال یہ ٹائم پیرڈ 42 سال یہ والا اور یہ 43 تو آپ نے کیا کرنا ہے جو 49 والی نوکری کو 43 سال تک کیج کے رکھ لی جائے گا سر بلکل سمجھ آ چکا ہے اب میری لائف کیا ہے یہ کیا دیکھاؤں کے کارن ودیش جانا کوئی بڑی 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 بات ہے وہاں پر نوکری ٹکا کر رکھنا بڑی بات ہے یہ ودیش کی ریکھائیں ہیں اگر جانا چاہو اپورچنٹیز ملیں یہ کیا ہے رولا دینے والی ریکھائیں ہیں اسے کہتے رولا دینا یہاں بزنس نہیں کرنا ہے دیکھو ودیش کی کوئی پرابلم نہیں ہے جو اپورچنٹیز ملتی ہے ایک میرا فارمولا سوتر یاد رکھ لیجی گا جب میں نے کہہ دیا کہ یہاں پر نوکری چینج کرنی ہے تو چینج کر لیجی گا جہاں کہوں نہیں کرنی تو نہیں کرنی اب میں نے 49 چینج کرنے کو کہا تو میں نے کیا یہاں 40 سے 42 سال دکھتے رہیں گی 38 سال دو مہینے سے لے کے 40 سال زیادہ مہنات یہ بولا تھا تھوڑی سی ہیلتھی شو آ سکتی ہے یہ کہا تھا جی کہا تھا تو وہاں سمجھنا ہے کہ جاب 43 سال تک نہیں چھوڑ نہیں چھوڑ نہیں کیوں نہیں چھوڑ نہیں ہے اب دیکھو آپ یہاں پر چھوڑ کے بیٹھ گئے مان کے چلو میں ایک سلا دے رہا ہوں کیونکہ پریستتیاں ایسی ہیں کہ یہ ریکھا تھوڑی سی ترقی کو ریپریزنٹ کر کے یہاں دکت آن دے مو باہر جاؤگے دکت یہاں دکت یہاں دکت تو یہ آپ کا ٹائم پیرٹ جو ہے گلت چلا چاہے گا تو آپ کی لائف میں یاد رکھنا کہ یہ جو ترتالیس سال پر جو نوکری چھوڑو گے یہ جو ترتالیس کہہ رہا ہوں 43 پر یہ انتالیس تھا یہ ترتالیس سال پر جو نوکری چھوڑو گے اس کو ٹکا کر یہاں تک آپ کو چاہے رات کو 11 بجے بٹھا دے وہ نہیں تم کام کروگے ہاں ہاں سر میں کام کروں چار فائلے اور دے دیں ہاں ہاں سر بلکل ٹھیک سر میں بستر بھی یہ لگا لوں یہ کام کرنا ہے آپ نے بس مدہ سمجھ لینا جاب کو چھوڑنے کا نام ہی مطلب لینا ایسے ٹائم پیرڈ پر یعنی موس لیجئے گا آفیس میں موس لنے کا مطلب ہے کوئی بھی بوس بولے ہاں جی حضور بلکل 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 ٹھیک اگر کر لیا آپ نے دیکھو یہ ریکھائیں یہ ہوتی یہ منگل ریکھا سمجھ درو بیماری رہی تھی چروار میں منہ کر رہا ہوں سیتیس سال سے کوئی کام نہیں کر بھئی کب تک یہ 47 سال تک یہ سب کیا ہو نقصان ہو کسی کے انفلونس میں آ کر آپ کام کرنے تھے پارٹنرشپ میں اور اوندھے مو نیچے گر کر اپنے اپنے آپ کو زیرو کر لینا جاتا پھر بام ریٹر کے پاس جاتے سر جی میرے پاس میرا علاج کر دو کوئی پوجہ پارٹ کروا دو ٹھیک ہے جی آپ ایسا کرو 20,000 روپے دو پوجہ کرتا ہوں ایسے ہی ٹھکتے ہیں آسٹرلوجر پوجہ سے اگر ساری چیز ٹھیک ہو جاتی اپنے من کو روز آپ کو لڑنا پڑے گا اپنے من سے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں سمجھ میں آئے نہیں تو اسے اگر کرنا شروع کر دو گے لائف میں یہ سمجھ آ جائے گی کیا صحیح اور غلط ہو رہا تھا میری لائف میں بدل دیا کیا کسی نے مجھے پہلے بتا دیا تھا اور وہ دیکھ لیا ہے یہ دیکھو کیا حال ہوگا بزنس کا یہ آپ کو اللیور کی ریکھائے ہیں ارے ویدیش میں اپورچنٹی مل رہی ہے بھائی یار تو کیوں نہیں جا رہا چلا جانا یار وہاں پر بزنس بھی کرتے ہیں یہ بھی کریں گے ہاں میں اگر من نہیں ہے بزنس کرنے کا ویدیش میں ٹک نیک ہے ٹک اور بولو کیا آپ چاہتے ہو اور بولو یہ آپ وہاں سے انڈیا انڈیا سے یہ آنا جانا اپنے گھر والے بھی ٹھیک ہے سب کچھ ہے تو بیچ کا سمیں بزنس کر کے آپ نے برباد کر دیا نوکری آپ نے چھوڑنی نہیں ہے بس ان چیچوں کو میں ریپریزنٹ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں دیکھو سکوئر بنے ہوئے ہیں یہ سکوئر بنتے ہیں تو کیا کرواتے اب اس پہ راہو کا پر باب ہے سکوئر تو بنا ہوئے بنا ہوئے نا اٹھالیس انہینچہ سال یہیں کے بعد سے میں نے یہیں تک آپ کو بولا ہے کہ یہیں کے بعد آپ کی لائف جو ہے وہ صدرنی شروع ہوگی اس کے بعد سے اگر بزنس کرنے کی سوچو تو سوچا جا سکتا ہے دیفنیٹلی سوچا جا سکتا ہے ٹھیک آرہی یہ سمجھ منگل ریخہ کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں سمجھ دیکھو ایک منگل ریخہ سہتے سے کام کر یہاں پر آ کر ختم سنٹالیس پر آ کر ختم سمجھ رہے ہیں ایک یہاں سے شروع ہوئی ساڑھے کتی سے شروع ہوئی یہ کہاں تک جا رہی ہے سر یہ ہماری سکسٹی سر میں کوئی کنسٹرکشن بھی کر رہا ہاں میرے پاس اپنی کوئی پروپٹی آگے جا کر ہوگی ہاں ہوگی اچھا 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 میرا بزنس ٹھیک ہوں گے ہاں ہوں گے یعنی اس کے بعد بھی ہے پر لیکن پھر بھی میں اس سے آگے نہیں بتا پرا کیونکہ یہاں پر ہدایت دے رہا ہوں نوکری سے ریلیٹڈ کریئر سے ریلیٹڈ جو آپ کے کوششن سے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیلتھ جو پرابلم ہے وہ دیفنیٹلی یہ غلط ہے دیکھو یہ جو ٹائم پیرڈ سہنہ یہ سہنہ 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 یہ سہنہ سہنہ یہ سب یہ نیچے خرچے ایکسپینڈیچر یہ تو ساری چیزیں ساتھ میں چلنی چلنی تھی کیوں کیونکہ میں بچا رہا ہوں یہ بزنس کو گھاٹے سے بچا رہا ہوں یہ دیکھو تو اب یہ ویلیٹ ٹائم پیرڈ کہیں نکلے گا نکلے گا تو آپ کی لائف میں جو ساتھ ساتھ تینشن چلے گی نا ساتھ تینشن وہ تو دیکھو یہاں تک چلنی چلنی یہاں تک چلنی انہیں چاس پر اگر یہ ریکھا ترن کر کے جا رہی ہے تو یہاں پر چینج آنا ہاں آنا ہے آنا ہی آنا ہے یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا اکی اکیوان پر تھوڑا سا ٹیک بنا ہوا ہے یہ کچھ کروانا چاہ رہی ہے اور اس پر تھوڑی بہت دکت ہے تو کسی پر وشواس مت کرنا اکیابن سال پر لیکن بزنس شروع کیا جا سکتا ہے ترے پند پر تھوڑا سا پر چلے گا اور آپ کی life میں میں کہوں یہ دیکھو ایک triangle بنتا ہوا دیکھو کیسے triangle بنائی بھگوان نے یہ triangle بنائی اچھا opportunities opportunities تو مل رہی ہیں یہ والا time period یہ 54 سال اچھا good time period ہے یہ 53 54 55 56 56 57 یہ time period یہ ایک چھوٹا سا triangle دے دیا دے دیا یعنی یہ سمیش صحیح جا رہے لیکن 69 اور 60 سال پر یہاں پر change ہے آپ کی life میں 69 60 سال میں change آئے گا آئے گا definitely ٹھیک ہے پھر 64 سال پر آئے گا دیکھو یہ ولی ریکھا یہاں سے لے کر یہاں چل رہی چل رہی ہے یہ 64 سال پر یہاں پر دکھت آئے گی پھر یہاں پر 67 68 پر life میں آپ کے پاس پیسہ بھی ہوگا آپ کا business بھی اچھا چلے گا ودیش میں رہنا چاہو آپ اگر رہنا چاہو تو میں آپ کو ہری جھنڈی دیتا ہوں کہ آپ try جرور کیجئے گا اور وہ try جو ہوگا 48 49 کے بعد اگر کوئی opportunities ملتی ہیں اسے gain کرو اور 7 years تک ایک تک کے حساب سے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے بیچ میں میں نہیں بتا سکتا کی کیا چیزیں ہوں کیوں کیونکہ یہاں پر مجھے clarity نہیں دکھ رہی میں نے آپ سے دوبارہ بھی picture منگوائی تھی دونوں ہاتھوں کی منگوائی تھی لیکن ہاں construction بھی کر رہے ہو انڈیا میں بھی property 25 کر رہے ہو اپنا business بھی کر رہے ہو اور آپ کی life میں سنتشتی بھی آ رہی ہے جو جتنی struggle کری 49 کے بعد سے وہ آپ کی ختم ہونی شروع ہو رہی ہے تو یہ جو منگل ریکھا تھی یہ والی منگل ریکھا کہاں سے شروع ہوئی 31 31 ساتھ سے شروع تو یہ ایک یہ ہو گئی یہ میں نے بچا دی یہ آپ کا business ہو گیا point of view is it right آنا آپ نے یہ ہی پر ہے یہ بھی ہے نشجت ہے لیکن پھر بھی میں اتنا کہہ سکتا ہوں آپ ودیش گھومو گے definitely گھوم گے ایک country میں نہیں گھوم گے 58 کے بعد سے آپ شکر جو ہے آپ کو زیادہ تنگ کرنا شروع کرے گا تو ایک اس کا اپائے لے لیجئے گا دیکھو آپ کو بھاگ رکھا پر ہی سارے چیزیں چل رہی ہیں دکھت دے رہی ہے یہ کون سا سمی پر ہے یہ راہو کا سمی ہے یہ ایریا راہو کا ہوتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ شنی کی انگلی کو بینٹ کرو اور یہ ایریا پر آتی ہے تو یہ راہو کا سمی ہے شنی آپ کا صحیح ہے سر شنی لگ بگ لگ بگ کہوں گا تو صحیح ہے اس پر چن ہے ہاں آگے ہے لیکن پھر بھی مجھے دینا تو راہو کا ہی اپائے پڑے گا آپ کو اڑچنے تو وہی پیدا کر رہا ہے جی کر رہا ہے بیماری گھر پر سمتنگ وہی دے رہا ہے جی دے رہا ہے تو ایک اس کا اپائے ایک اس کا اپائے ایک آپ کو میں جرور دوں گا گروہ کا اپائے ترقی کے لئے ایک یہ تین اپائے آپ کو جرور دوں گا اس میں دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ بدھ پر آپ کی اچھی اچھی ریکھائیں ہیں اور یہ ہی آپ کو آگے جا کر ترقی کی اور لے کے جائیں گی سورے آپ کو دیفنیٹلی لے جائے گا لے کے جائے گا دیفنیٹلی لے جائے گا تو چن بنے ہیں آپ نے ترقی تو کرنی کرنی ہے لیکن ابھی سمئے نہیں ابھی بسنس بھی پیسہ مت لگانا اس انیلیسس کو بس اتنا سمجھو میں نے اور بھی کوششن کہتا ہے اگر میں ایک باری ویڈیو بنا لوں گا اور اس کے بعد آپ کوششن پوچھو کہ کسی اور کا ہاتھ میں نے ریڈ کر لیا نہیں پتا لگے گا اس لئے یاد رکھنا جب میں نے گلٹ ٹائم بول دیا جب میں نے آپ کو نوکری کے لیے کہا کی نہیں تب آپ کو اس سمئے پر نہ شیئر مارکٹ میں پیسہ لگانا نہ کہیں بزنس میں لگانا نہ نوکری چھوڑ نہیں اور جہاں پر میں تینشن اور ڈسٹربنس تو positively آپ کو آکے بڑھانا ہے کماؤ گے ایسا نہیں یہ رائٹ ہنڈ ہے یہ ریکھا یہ 23 سال کی ہے اس نے چھوٹا سا ٹرینگل بنا دیا 24 سال پر یہ نوکری کے لیے آکے بڑھ یہ پر یہ نوکری کا concern اس پر دیکھو کتنی مضبوطی دکھ رہی نہیں دکھ رہی یہ چھوٹا یہ دیکھو یہ ریکھا 28 یہ کیا ہے یعنی آپ کی لائف میں دکھتے کہاں سے شروع ہو رہی ہیں یہ دیکھو یہ کیا ہے دکھتے ہے چھوٹا بعد 27 سال پر کیوں یہ ریکھا turn کر کہہ رہی ہیں کہ یہ ریکھا یہاں سے محنت تو کرنی پڑے گی اب یہ 32 33 پر ایک triangle کیوں ہے اور ریکھا turn کیوں کر رہی ہے 32 33 پر نوکری چھوڑ 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 سکتے آپ لیکن اس کے بعد نوکری نہیں چھوڑ نہیں کیوں کیونکہ یہاں پر دکھتے آ رہی ہیں یہ 36 سال کی ریکھا ہے یہاں پر نوکری چھوڑ سکتے 37 میں دکھت ہے یہ دیکھو 36 یہ 37 یہ یہ turn کی ریکھا 38 یہ 49 40 نوکری چھوڑ دیجئے گا لیکن محنت ہے یا نہیں یہ 40 یہ 42 یہ محنت ہے اب یہاں پر دکھتے دیکھو لگا تار یہاں پر کٹ کے نشان لگے لگے وہ سر وہاں پر بھی لگے تھے یہاں پر بھی لگے ہو یہ کیا ہے یہ دیکھو نا یعنی آپ آپ اپنی لائف میں چیزیں سمجھو ہاتھ لیفٹ ہو یا رائٹ ہو وہ چیزوں کو وہی دکھائے گا وہی سمجھائے گا آپ ودیش کی اور جانا بڑی بات نہیں ہے ٹک جاؤ نا وہاں پر جا کر بس مدہ ہے ٹک جاؤ ٹک جاؤگے تو کمال ہوگے نہیں ٹک ہوگے تو واپس آ جاؤگے جب میں نے بول دیا آپ کو صحیح کس سمجھ سے آئے گا اس سمجھ کا انتجار کرو اور اپنی لائف میں آگے بڑھو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ان چیزوں کو لے لیا ریپریزنٹ کر دیا تو آپ کی لائف میں یہ دیکھو آپ کو میں نے کیا کہا تھا آپ کی 48 سال تک دکت ہے یہ 47 سال کی ریخہ یہ 47 سال یہ 48 سال اس کے بعد سے دیکھو کیا آپ کو یہاں اور یہاں پر جہاں پر میں نے بولا 53 سال پر تھوڑی سی دکت ہے تو ہے وہاں دکت ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی ٹرینگل بن جاتا ہے کوئی ریخہ جو مرجنگ پوائنٹ پر آ جاتی ہے یہ ترقی کی ریخہ بن جاتی ہے تو پھر بھی کمائی ہو رہی ہے آپ کی is it right right تو آپ اس طریقے سے اپنی لائف میں آگے بڑھو گے اور دیکھو بدھ کی ریخہ بنی یہ سور ریخہ یہ کالی والی ریخہ تھی اس کی سہی ریخہ یہ بن گئی اس نے کہا چل میں آپ کی لائف میں اوپر کی ایج میں بھی آپ کو ترقی کرواؤں گی کرواؤں گی یہ کیسے بنی ہے ساتھ میں آدھار ریخہ نہیں بنی ہوئی آپ کا بڑھا بھی صحیح جائے گا تو آور آل ابھی سہی صحیح نہیں ہے فیڈ بیک دے دیتا ہوں اس کو آپ لکھ لیں چکہ ایک ڈائیری کے اندر اور کیا سے کیسے اپنی لائف میں آگے چلنا ہے ویسے چلیے گا ٹھیک تیسوا سال ابھی جاب نہیں چینج کرنے اکتیس میں نہیں تو ڈککت آ جائے گی بتیس میں تک آپ اگر وہاں اس کمپنی میں رہتے ہو اور چینج کرنے کی سوستے 32 33 میں تو کی جا سکتی ہے پھر آپ نے 35 پہ آپ کا دماغ خراب ہوگا چینج کرنے کا 36 میں آپ کر لوگے 37 سال ٹھیک نہیں جائے گا لیکن 35 سال پر میجر ہیلتھ پرابلم ٹینشن دکتیں گھر کے پرابلم یہ رہیں گی رہیں گی 34 میں بھی رہیں گی یہ چیز یاد رکھ لیجئے 37 میں بھی رہے گی اب 38 سال پر آپ نے دماغ ہوگا چینج کی مجھے چینج کرنی ہے مت کی جائے 49 سال پر چینج کرنا ہو تو کر سکتے ہو لیکن پھر 38 سال دو مہینے سے 40 سال مہنت کسی بھی کمپنی میں جاؤ گے کرنی پڑے گی 40 سال پر پھر دوبارہ کمپنی چینج کروگے اور 41 سال پر 41 و 42 پر تھوڑا سا میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ آپ کچھ دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہو لیکن یہ 37 سے شروع کرنا چاہ رہے ہو یا نہیں کرنا آندے مو نیچے گرو گے کیول ایک سال ٹھیک جائے گا آپ کا 43 سال ٹھیک جائے گا 44 سے دکھتے آ جائیں گی پھر 45 میں بھی تھوڑی بہت دکھتے چلتی رہیں گی 46 میں جیادہ دکت ہو جائے گی پھر 47 اور 48 سال یہاں پر آپ کچھ پر چیز کرنا چاہو گے اس میں بھی بہت پر بہت آئے گی اور 49 سال یعنی یہاں پر آپ کی لائف میں نے لکھا ہے یہاں کے بعد بدلنی شروع ہو رہی ہے یہاں کے بعد 51 پر تھوڑا سا ٹیک کیر کرنا بزنس شروع کیا جا سکتا ہے انہیں چیز کے بعد 51 پر ٹیک کیر اور 53 پر تھوڑا سا نقصان یہاں پر یاد رکھ لیجئے گا اور اس کے بعد 54 سال ٹھیک جائے گا 56 پر تھوڑا سا چینج آئے گا پھر آپ 69 اور 60 سال پر چینج کرو گے اپنے کام میں اور پھر آپ کی لائف میں 64 سال پر بزنس میں تھوڑی بہت دکت آئے گی 66 کے بعد 67 68 میں ٹیک گیا پھر دوبارہ کسی پر وشواس مت کیجئے گا اور باقی آپ کی لائف میں 77 years تک میں لکھا ساری چیزیں ودیش بھی جاؤ گے اور اپنی لائف میں آگے بزنس بھی کرو گے ٹھیک جو مدہ ہے آپ کی بیماری آپ کے گھر پر بیماری کا ٹینشن کا ڈسٹرمنس کا 48 years تک رہیں گی کچھ نہ کچھ گھر کی پیسو کی اور اپنی لائف میں یہاں تک آپ کو سٹرگل جرور کرنی پڑے گی اس کے بعد ہی آپ کی لائف سٹرہ گی تو آپ نے اپ 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 راہ شکر جرور لے لی لی اور اپنی لائف اسی کے حساب سے بتائیے گا دھنی بات گرو ہے نا ڈسٹرپ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا پیٹ خراب کبھی آپ کو رہے گا پیٹ کبھی تھوڑا سا جو ہے دھان رکھ